ماجی سانسد عبداللہ خان آزمی صاحبے صفہ ہسپیٹال نے ملاقات لی دی اور ہر طرح کی گندگی سے دور رہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم اور حفظانِ صحت ان دو چیزوں پر بہت زیادہ زور دیا ہے جو حدیثِ مبارکہ میں ہم پڑھتے ہیں اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ تعلیم کو عام کرو اور صحت کا خیال رکھو چنانچہ صحت کے سلسلے میں پوری طب نبوی موجود ہے آنکھوں کا علاج کیسے ہونا چاہیے بہرے پن کا علاج کیسے ہونا چاہیے تو وہ رقم ناجائز نہیں ہے اس لئے کہ موالج علاج کر رہا ہے اس کی روشنی میں آج ہم اس نتیجوں کو پہنچے اچھا سرکار نے فرمایا دوا بھی اور دوا بھی سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف دوا پہ بات کو نہیں ٹالا فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے اگر ہر بیماری پیدا کی ہے تو ہر بیماری کی دوا بھی رب العالمین نے پیدا کی ہے معلوم یہ ہوا پہلے آپ بتا رہے تھے کہ پہلے کے جو مسلمان تھے وہ یونیورسٹی اور ہسپیٹال بند رہے تھے آج کے جو مسلمان ہے بہت افسوس کے ساتھ کہنا پتک زیادہ تر ہم کومیونٹی ہول کے طرف جا رہے ہیں جماعت کھانا جہاں پہ ہم سادیاں کر سکے جہاں پہ ہم کھانا پکا کے کھا سکے تو آج کھاس تو اس کی ضرورت ہے میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ قوم کو کس طرح سے یہ جو ہسپیٹل بننے اس میں کس طرح سے قوم کوئی سا لینا چاہیے کیونکہ جو یہ ٹرسٹی ہے وہ پورے کچھ میں پوری جد و جہد سے محنت کر رہے ہیں چندہ مانگا تھا تو جس صحابی کے پاس دو خجور تھی اس نے لاکے دو خجور بھی رکھ دیا تھا اور جس صحابی کے پاس سارا مال تھا اس نے لاکے سارا مال بھی رکھ دیا تھا اس لئے مسلمانوں سے میری گزارش ہے کہ جو جس لائق ہے وہ اپنا پارٹی سپیٹ اس ہاؤسپیٹل کی تعمیروں ترقی بھی ضرور کریں اس لئے مسلمانوں سے بھی ضرور کریں مینہ دنوان لکی کسان کا گولو جس لئے مسلمانوں کو ہندوستان سٹی آتمارام شرکل پاس دše حالائی ٹریڈرز نی بھاDonald بھوچ کچھ کجرہ جہین مطب رو آجے بھوچ ماں جے عزہ تن نا مصور اور ماروخ خطیب اپنا سونا پسند دیدہ اور سونا محبوب خطیب پوتا نا حسین انداد تھی آکا ہندوستان ماں اور کھاووارا خطیب جنہیں آپڑے خطیبے ہند پن کئیے چھے اور جنہیں ماجی سانسط پر رہی چکیا چھے جنہیں ایک درار لوگ سبا مجیرے گونج تھی تیارے اوپر پر نوند لیوا ماؤ دھی اور کام تھتو اے سانسط جیارے بھوز مدی آویا چھے تو سر سب سے پہلا میں آپ کو کچھ کی پوری جنتہ کے اور سے آپ کا سواقت کرتا ہوں میرے صرف دو سوال ہیں اور اس میں آپ کا جواب انکلوڈ ہو جائے گا سب سے پہلے سر یہ جو سوال میں آپ کو کر رہا ہوں کہ مسلم صفحہ ہسپیٹل کیوں جروری قوم کے لئے سر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصیاب کا فطاہر وروجزہ فہجور صدق اللہ العلی العظیم پروردگار عالم نے قرآن کریم میں حکم دیا ہے کہ اپنے کپڑوں کو پاک رکھو اور ہر طرح کی گندگی سے دور رہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم اور حفظانِ صحت ان دو چیزوں پر بہت زیادہ زور دیا ہے جو حدیثِ مبارکہ میں ہم پڑھتے ہیں اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ تعلیم کو عام کرو اور صحت کا خیال رکھو چنانچہ صحت کے سلسلے میں پوری طبع نبوی موجود ہے آنکھوں کا علاج کیسے ہونا چاہیے بہرے پن کا علاج کیسے ہونا چاہیے کان کا علاج کیسے ہونا چاہیے ہارٹ کا علاج کیسے ہونا چاہیے نزلہ زکام کا علاج کیسے ہونا چاہیے جب ہم سیرت نبویہ میں طب نبوی کا مطالعہ کرتے ہیں تو اللہ کے حبیب نے چودہ سو سال پہلے ہی ہمیں سورہ شفا عطا فرمائی تھی جس کا نام الحمدللہ رب العالمین سے لے کے ولد دعالین تک ہے اور جب کوئی بیمار ہو جاتا تھا تو حضور فرماتے تھے یہ سورہ شفا پڑھ کر دم کرو اور لوگ سورہ شفا پڑھ کر دم کرتے تھے اور شفا یابی مل جاتی تھی ایک مرتبہ صاحب اکرام سفر میں تھے تو لوگوں کو بھوک لگی ایک قبیلہ سامنے تھا اس کے پاس جا کر لوگوں نے کھانا طلب کیا اس زمانے میں عرب رواج یہ تھا کہ جب مسافر چلتے تھے تو بہت دور دراز تک جاتے تھے پانی بڑی مشکل سے ملتا تھا کھانا جو ساتھ میں ہوتا تھا ختم ہو جاتا تھا تو مہمان نوازی کا عالم اہلِ عرب کا ایامِ جہالت میں بھی یہ تھا کہ کوئی بھی اجنبی مسافر کسی بھی آبادی میں آ جائے تو آبادی والوں پہ فرض تھا اس کی مہمان نوازی کرنا کم سے کم تین دن تو آبادی والے اس کی مہمان نوازی کیا کرتے تھے آپ کی مرتبہ ایک ایسے اکھڑ اور اجڑ قبیلے سے واسطہ پڑا کہ اس قبیلے کے لوگوں نے مہمان نوازی سے انکار کر دیا اب یہ لوگ بھوکے پیاسے تھے اتنے میں خبر ملی کہ اس قبیلے کے سردار کو بچھو نے ڈس لیا ہے اور وہ بہت زیادہ پریشان ہے اور کوئی دوا نہیں تو اس قبیلے کے لوگ صحابہ کے پاس آئے کہ صاحب آپ لوگوں میں کوئی جاننے والا ہے دعا تابیس کا یا کوئی ایسا منتر اس کے پاس ہے جس کے ذریعے اس زہر کا علاج کیا جا سکے تو صحابہ نے کہا ہے ہمارے پاس تو کہا صاحب بڑی مہربانی ہوگی بہت پریشان ہے ہمارا سردار تو صحابہ نے کہا کہ ہم تمہارے سردار کے زخم پر شفا کا مرہم تو ڈال دیں گے مگر ہماری شرط یہ ہے کہ تمہیں ہمیں اس کے بدلے میں بکریاں دینی ہوں گے اس لئے کہ اس زمانے میں مال و دولت وہی تھا ان لوگوں نے مان لیا اور یہ صحابی گئے اور جانے کے بعد یہی سورہ شفا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی امیدین یاکا نابدو یاکا نستائین حدن السراط المستقیم سراط اللزین آنامتا علیہم دیر المغضوب علیہم اللہ علیہم پڑھ کر کے انہوں نے اس کے مرض پہ دم کیا اور اللہ رب العالمین کا کلام ہے یہ دعا دعا بھی بن گئی دعا بھی بن گئی وہ ٹھیک ہو گیا اور اس کے بعد جب بکریاں اس کے بدلے میں مل گئیں تو صحابہ کی احتیاط دیکھئے کہ وہ حلال اور حرام میں کتنا فرق کرتے تھے صحابہ میں جب لوگوں نے کہا بھائی اب اس کو زباہ کرو کھائیں گے پیئیں گے تو کچھ لوگوں نے کہا نہیں پہلے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں گے کہ یا رسول اللہ یہ جو شرط ہم نے رکھی تھی اور ان لوگوں کی اس بےہودگی کی بریات پر مجبوراً یہ شرط ہم نے رکھی تھی اس لئے کہ کھانے پینے کا مسئلہ تھا تو کیا اس جانور کو ہم کھا سکتے ہیں اب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو سرکار مسکرائے اور فرمایا تمہارے لئے یہ حلال ہے پتہ یہ چلا کہ کسی کا علاج اگر رقم کے ذریعے بھی کیا جائے اور علاج مؤثر ہو تو وہ رقم ناجائز نہیں ہے اس لئے کہ موالج علاج کر رہا ہے اس کی روشنی میں آج ہم اس نتیجوں کو پہنچے اچھا سرکار نے فرمایا دوا بھی اور دوا بھی سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف دوا پہ بات کو نہیں ٹالا فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے اگر ہر بیماری پیدا کی ہے تو ہر بیماری کی دوا بھی رب العالمین نے پیدا کی ہے معلوم یہ ہوا کہ جب جب انسانیت بیمار ہوگی تب تب اس کی بیماری کے لیے علاج تلاش کیا جائے گا دوا تلاش کی جائے گی اب دوا کی شناخت کون کرے گا نیم حکیم خطرہ جان نیم مولوی خطرہ ایمان آدھا حکیم جان کا لیے خطرہ ہوتا ہے اور آدھا مولوی ایمان کے لیے خطرہ ہوتا ہے تو آدھے مولوی سے بھی بچنا ہے ہمیں اور آدھے حکیم سے بھی بچنا ہے ہمیں ہمیں مستند حکیم چاہیے مستند ڈاکٹر چاہیے پڑھا لکھا آدمی چاہیے عمل کیا ہوا آدمی چاہیے ریسیرچ شدہ آدمی چاہیے صحابہ نے جو دم کیا تھا صحابہ کو سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت ایسی بابرکت ملی تھی کہ ان کی زندگی میں ان کے جسم سے بھی گناہ کی بیماریاں دھل گئی تھی اور ان کی روح سے بھی بیماریاں گناہ کی دھل گئی تھی وہ اور شافی مطلق کے ذریعے ان کی زبان پہ برکت شفا آ گئی تھی تو آج خیر بات لمبی ہو جائے گی عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس کی روشنی میں ہمیشہ دواء بھی ہوئی ہے دواء بھی ہوئی ہے صحابہ میدان جنگ میں زخمی ہو رہے تھے صرف دواء سے کام نہیں لیا جا رہا تھا دواء سے بھی کام لیا جا رہا تھا پٹیاں بھی باندھی جا رہی تھی زخموں پہ مرہم بھی لگائے جا رہے تھے آپریشن بھی کیا جا رہا تھا ہر دور میں آپریشن کے الگ الگ طریقے تھے نتیجہ یہ ہے کہ طبع نبوی کی روشنی میں ہمارے لیے نہایت ضروری ہے کہ ہم جسم کی بیماریوں کا بھی علاج کریں اور روح کی بیماریوں کا بھی علاج کریں ان دواءوں سے جسم کی بیماریوں کا علاج ہوتا ہے اور قرآنی تلاوت سے روح کی بیماریوں کا علاج ہوتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ انسان مرکب ہے جسم اور روح کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسان کی روح کی بیماری کا بھی علاج کیا اور انسان کے جسم کی بیماری کا بھی علاج کیا اور وہی سے سنت نبویہ کی روشنی میں ہمیں یہ عمل کرنے کا موقع ملا کہ اگر ہم احواز و تبلیغ کے ذریعے اپنی ملت اور دوسری غیر ملت کے سامنے عقیدے کی تطہیر کر دیتے ہیں عمل کی تطہیر کر دیتے ہیں تو یہ بھی سنت نبوی ہے اور بیماروں کے علاج کے لیے جملہ سہولیات فراہم کر دیتے ہیں چاہے وہ دواء کی شکل میں ہو چاہے وہ انجیکشن کی شکل میں ہو چاہے وہ ہمدردی کی شکل میں ہو چاہے وہ ہسپیٹل کی شکل میں ہو یہ بھی سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پہ عمل کا ایک رابطہ ہے ایک سلسلہ ہے ایک طریقہ ہے چنانچہ اس کی روشنی میں مسلمانوں کے اندر یہ چیز بہت پہلے سے موجود تھی ہم لوگ چونکہ تاریخ اسلام نہیں پڑتے اس لئے ہماری سمجھ میں بات نہیں آتی یہ علاج و معالجہ کا جو کام آج موجودہ ترقی یافتہ سائنس کے ذریعے ہو رہا ہے جب مسلمانوں کی ریسرچ صدہ کتابوں کو آپ پڑھیں گے جو آٹھویں صدی نوی صدی میں لکھی گئی ہیں اور اس زمانے کے حکیموں کو جب آپ پڑھیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ خلیفہ حارون الرشید کے زمانے میں بغداد کی سرزمین پر آٹھ آٹھ سو بیٹ کے ہاؤسپٹل ہوتے تھے جن میں سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخون تک کے سارے علاج ہوتے تھے جو کتابیں علاجوں پہ لکھی گئی اب یہ ساری باتیں میں انشاءاللہ سترہ اکتوبر کو تفصیل سے بیان کروں گا آج صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ سرجن ہونے کی بھی بنیاد ہم نے رکھی ہے اور ریسرچ کی بنیاد بھی مسلمانوں نے رکھی ہے جب سقوط غرناطہ ہوا تو اس کے بعد مسلمانوں کا تو لوگوں نے قتل عام کر دیا مگر کتابیں ہماری سب اٹھا کر کے وہ لے کے چلے گئے لے جانے کے بعد ہم کو خبر ہی نہیں کہ چاند کی چاندنی تک کی رسائی کا ریسرچ ہم نے کیا تھا آنکھ کے چشمے کا ریسرچ ہم نے کیا تھا ستاروں کی رسط اور کشاؤں کے سفر اور سڑک کا ریسرچ ہم نے کیا تھا ہم مسلمان اس علم سے دور ہوتے چلے گئے مغلوب ہوتے چلے گئے اسی طرح سے ابھی تازہ ترین معاملہ ہے ملک کو کل پچھتر سال آزاد ہوئے ہوا ہے اور دیر سو سال کے اندر کی مسلمان اپنے شہیدوں کے نام تک نہیں یاد رکھ سکا تو یہ مسلمان اس صدی کے لوگوں کو کیا یاد رکھتا نتیجے میں یہ ہوا کہ ہماری کتابیں وہ لے کے چلے گئے اور لے جانے کے بعد انہوں نے کمال مکاری اور ایاری یہ کیا کہ ہماری کتابوں سے انہوں نے ہماری بنیاد پر اپنی سائنس کی تعمیر کیا مگر ہماری کتابیں لکھنے والے کون تھے ہمارے سائنٹس تھے ابراہیم ہمارے سائنٹس تھے اسحاب ہمارے سائنٹس تھے دعوت ہمارے سائنٹس تھے سلیمان اب ان لوگوں نے کیا کیا کہ مسلمان ان سے نواقف ہو چکا اس لئے ہمارے سائنٹسٹوں کا نام بدال کر سلیمان کی جگہ انہوں نے سلیمن کر دیا دعوت کی جگہ انہوں نے ڈیویٹ کر دیا اور کیا نام ہے اسحاب کی جگہ انہوں نے ایزک کر دیا اور ابراہیم کی جگہ انہوں نے ابراہم کر دیا اس طرح کے نام عیسائی رکھتے ہیں اس طرح سے نام رکھ کر اب وہ کتابیں جو سامنے آ رہی ہیں تو ہم علم سے چونکہ کورے ہو چکے تھے اپنی تاریخ سے نابلد و ناشنہ ہو چکے تھے نتیجے میں ہم نے کہا کہ لوگوں نے تو بہت بڑا کمال کیا ان کے ابراہم نے یہ لکھا ان کے ڈیویڈ نے یہ لکھا ان کے سلمن نے یہ لکھا کاش مسلمان سمجھتا کہ یہ ہمارے چورائے ہوئے نام کا ایک کھیل تھا جو کیا گیا تھا بتانا یہ چاہتا ہوں کہ طبع نبوی کی روشنی میں مسلمانوں نے ہمیشہ اس پہ ریسرچ کیا ہے اور ہمیشہ علاج و معالجے کا کام کیا ہے ہمارے دو کام تھے اور دونوں کام ہم نے چھوڑا اور دونوں کام مستشقی نے یورپ نے اپنا لیا تعلیم سب سے پہلے جس قوم سے یہ کہا گیا کہ اقراب اسم ربک پڑھو رب کا نام لے کر یہی قوم تعلیم میں پیچھے ہو گئی آج عیسائی مشینری کیا کر رہی ہے یا تو اسکول کھول رہی ہے یا ہاؤسپیٹل بنوا رہی ہے اور یہ دونوں کام دیکھ کے ہم یہ کہتے ہیں یار وہ لوگ کتنا اچھا کام یقیناً اچھا کام کر رہا ہے مگر ہم کیا کہتے ہیں مروب ہو کر دیکھو یار کتنا اچھا وہ لوگ کام کر رہے ہیں یہی کام ہم لوگوں کو بھی کہا اوے بے وکوف یہی کام تو تیرے باپ دادا نے کیا تھا تجھ کو تو شکوا یہ ہے کہ ہم وفادار ہیں لیکن تو دلدار نہیں جواب میں وہ کہتا ہے کیا ہو ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظرے فردہ ہو تو حضرات معاملہ یہ ہے کہ اس طرح سے آپ لوگوں نے کوئی اپنی اس مردہ سنت کو زندہ کیا ہے اور میں یہاں جتنے بھی میرے عراقین بیٹھے ہیں اس دارو شفا ٹرسٹ کے یہ میری نظر میں سب کے سب مبارک باد کے مستحق ہیں اور مجھے ان لوگوں نے بتلایا کہ 35 کروڑ روپیے کی خطیر رقم سے یہ ہاؤسپیٹل تیار ہو رہا ہے اور یہ ہاؤسپیٹل صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہو رہا ہے یہ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ یہ انسانوں کے لیے ہو رہا ہے جس طرح مسلمانوں کو اس سے فائدہ پہنچے گا اسی طرح سے غیر مسلموں کو اس سے فائدہ پہنچے گا اس لئے کہ میرے نبی نے انسان ہونے کی بنیاد پر انسانوں میں تقسیم نہیں فرمائی ہے یہ انسانوں میں جو تقسیم ہے یہ کفر اور اسلام کی وجہ سے ہے یہ جو تقسیم ہے شرک اور ایمان کی وجہ سے ہے مگر انسان ہونے کی وجہ سے میرے سرکار نے کوئی تقسیم نہیں فرمائی ہے ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے پڑوسی کا حق ادا کرو یہ نہیں کہا ہے مگر وہ مسلمان ہونا چاہیے نہیں کسے باشد کوئی بھی پڑوسی ہو اگر پڑوسی مصیبت میں ہے تو تمہیں اس کا حق ادا کرنا ہے گرز یہ کہ آج اس مردہ سنت کو بھج کے مسلمان اور یہاں کی یہ عراقین کمیٹی اثر اور زندہ کرنے کے لیے ایک زندہ قوت کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں پینٹیس کروڑ کی رقم معمولی رقم نہیں ہوتی مگر مجھے امید نہیں بلکہ یقین ہے کہ بھج کی سرزمین پر اور رنکش کی سرزمین پر بسنے والا یہ مسلمان یہ زلزلے کو بھی چیلنج کر سکتا ہے اور زلزلے کی شکست و ریخت کی امارتوں کو خوبصورت اور بنیادی امارتوں میں یہ تبدیل کرنے کا حوصلہ رکھتا ہے اس لیے جو بیماریوں کا زلزلہ یہاں آیا ہے اس زلزلے کو بھی یہ دارو شفا دور کرے گا میری تمام ہندوستان کے مسلمانوں سے گزارش ہے اور خاص طور پر مسلمانوں ہی سے نہیں انسانوں سے ہمدردی رکھنے والے تمام انسانوں سے گزارش ہے کہ اس ہاؤسپٹل کی تعمیر و ترقی میں بڑھ جڑھ کر دامے درمے قدمے سخنے وہ ہنسا لے تاکہ جتنے جلدی ہو سکے یہ خواب شہر بندے تعبیر کر دیا ہے یہ تھوڑا تفسیر سے پہلے آپ بتا رہے تھے کہ پہلے کے جو مسلمان تھے وہ یونیورسٹی اور ہسپٹال بند رہے آج کے جو مسلمان ہیں بہت افسوس کے ساتھ کہنا پہ تک جیادہ تر ہم کومیونٹی ہول کے طرف جا رہے ہیں جماعت کھانا جہاں پہ ہم سادیاں کر سکے جہاں پہ ہم کھانا پکا کے کھا سکے تو آج خاص تو اس کی ضرورت ہے میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ قوم کو کس طرح سے یہ جو ہسپٹال بننے اس میں کس طرح سے قوم کو حصہ لینا چاہیے کیونکہ جو یہ ترسٹی ہے وہ پورے کچھ میں پوری جد و جہد سے محنت کر رہے ہیں اور رات دن دوڑ رہے ہیں کچھ ایک بہت بڑا علاقہ ہے ہندوستان کا سب سے بڑا علاقہ دیکھیں تو کچھ ہیں اس میں یہ پورے کچھ میں رات دن دوڑتے ہیں ابھی قوم کو کس طرح حصہ لینا چاہیے میں نے آپ سے ارس کیا نا کہ قوم کو دامیں درمیں قدمیں سخنیں ہر طرح سے حصہ لینا چاہیے حصہ لینے کے کئی طریقے ہیں وہ مزدور ہمارا جو مزدور پیسہ نہیں دے سکتا تہاڑی پہ کام کرتا ہے ہمارا وہ مزدور ہزاروں کی شکل میں موجود ہے ہزاروں میں نہیں ہے تو سیکڑوں میں تو ہے ان سیکڑوں مزدوروں سے میری گزارش ہے کہ آپ اپنا ایک پروگرام بنا لیں اور ہفتے میں ایک دن اللہ کے بندوں کو مرض سے شفاہ دلانے کے لیے ایک دن کی چیر ایٹی آپ کر دیں اس ہسپٹل میں آ کر کے لیبر کی طریقے سے کام کر کے جو مستری ہیں وہ ایک دن کے لیے اپنا کام یہاں کر دیں اس طرح سے ان کی بھی شرکت ہو جائے گی صحابہ سے جب حضور نے قضبہ تبوک پہ چندہ مانگا تھا تو جس صحابی کے پاس دو خجور تھی اس نے لاکے دو خجور بھی رکھ دیا تھا اور جس صحابی کے پاس سارا مال تھا اس نے لاکے سارا مال بھی رکھ دیا تھا اس لیے مسلمانوں سے میری گزارش ہے کہ جو جس لائق ہے وہ اپنا پارٹی سپیٹ اس ہسپٹل کی تعمیر و ترقی میں ضرور کریں موسیقی